اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن المعصوم علیہ السلام العلماء باقون ما بقی الدہر علماء باقی ہیں جب تک کہ زمانہ باقی ہے انسان اپنی فکر سے زندہ ہوتا ہے انسان اپنے کردار اپنی سیرت سے زندہ ہوتا ہے اور شہید متحری ایک ایسی ہی شخصیت ہیں کہ جو آج ہمارے درمیان اپنی فکر اپنے کردار اور اپنی سیرت سے زندہ ہیں شہید متحری وہ شخصیت ہیں جن کی شخصیت خوبیوں سے مالا مال ہے اور ہم شہید کی صرف دو تین خوبیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں شہید متحری کی ایک خوبی آپ کی علمی عبوحت تھی آپ علم کے حوالے سے بہت زیادہ مضبوط تھے آپ نے جس موضوع پر بھی جس عنوان پر بھی قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا معاشرتی علوم کی بات ہو اقتصادی علوم کی بات ہو تربیت کے حوالے سے بات ہو دین کے حوالے سے بات ہو اعتقادات پر بات ہو کسی بھی حوالے سے بات ہو شہید متحری نے اس موضوع کا حق ادا کیا کہ آپ کے لئے آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ کسی کا کوئی اثر لا جواب ہوتا ہے لیکن شہید متحری وہ ہیں جن کا ہر اثر لا جواب اور قابل استفادہ ہے شہید متحری نے اسلام کو عملی طور پر پیش کیا آئین زندگی کے طور پر پیش کیا شہید متحری کی دوسری عظیم خوبی یہ تھی کہ آپ وقت کی ضرورت کو فوری طور پر اور بروقت محسوس کیا کرتے تھے آپ جس دور میں تھے اس دور میں آپ نے اس بات کو محسوس کیا کہ نوجوانوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے یونیورسٹی اور حوزے کے دمیان فاصلہ پیدا کیا جا رہا ہے لوگوں کے اندر دین گویزی کا تمایل پیدا کیا جا رہا ہے لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے لہٰذا آپ نے یونیورسٹی کے اندر قدم رکھا اور معلمی کے فرائز انجام دیے اور معلمی کا حق ادا کر دیا اس طرح سے آپ نے معلمی کی وہاں کہ آپ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ آپ سب سے زیادہ باعثر شخصیت یونیورسٹی کے اندر کہلاتے تھے آپ نے نوجوانوں کے اندر انقلابی حروب ہو کی آپ نے جو کیمنسٹ موجود تھے وہاں پہ اور نوجوانوں کے اندر تحریت پھیلا رہے تھے اس چیز کو ختم کیا دین گویزی کو ختم کیا نوجوانوں کو پاکیزہ کیا ان کے فکروں کو طاہر کیا اور علماء سے حوزے سے اور دین سے انہیں قریب کر دیا لہٰذا وقت کی ضرورت کو محسوس کرنا اور اس کے لئے عملی قدم اٹھانا یہ آیت اللہ شہید متحری کا ایک طرح امتیاز تھا تیسری چیز آپ کی مسلسل مجاہدت اور آپ کی انقلابیت تھی آپ آیت اللہ خمینی کے ساتھ قدم با قدم تھے آپ نے مجاہدت کی ندر تھے کسی سے ڈرتے نہ تھے اسی وجہ سے آیت اللہ خمینی کے ساتھ آپ انقلابی جتنی بھی تحریکیں رہیں جتنے اقدامات اٹھے ان میں آپ ان کے ساتھ ساتھ تھے اور نوجوانوں کی تربیت میں ہمہ وقت مصوف عمل تھے حتیٰ کہ جو منافقین کی طرف سے اور جو دین گویز لوگوں کی طرف سے جو مختلف قسم کے شبہ پیدا کیے جا رہے تھے آپ نے ان کا جواب دیا اور ان کی شدید رد کی اسی وجہ سے منافقین آپ کو برداشت نہ کرتے تھے لہٰذا یہ ہے کہ آپ کی مسلسل مجاہدت مسلسل کوشش اور مسلسل کارناموں کی وجہ سے پہلی مئی 1989 میں آپ کو شہید کر دیا شہید متحری ایک ایسی جامع شخصیت تھے کہ جن کی ہر دور کو ہر زمانے کو ہمیشہ ضرورت محسوس ہوتی رہی گی آج بھی حوضہ علمیہ آج بھی ہمارا دور ایک شہید متحری کی تلاش میں ہے شہید متحری کے لیے یہ کہہ دینا کافی ہے کہ آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ شہید متحری میری زندگی کا ماہ حصل تھے خدواند مطال ہمیں اس عظیم شان شخصیت کی فکر کو ان کے کردار کو ان کے آثار کو زندہ رکھنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین